جن لوگوں کا 2011 سینسز میں نام نہیں ہے وہ سیمپل فارم ہے وہ فارم کیا ہے کہ وہ فارم برکے اپنا وہ اس میں راشنکارڈ کی کافی لگائیں گے اور اس میں تصیلدہ اور پٹواری جو کنسرڈ ہے ان کا اس کو وہاں پہ اس کو سگنیچر کروا کے وہ سی ایم او کے بعد جمع کروائیں گے پہلے یہ سکیم جو تھی وہ 2011 سینسز میں جو شوشل ایکنومک سینسز تھا اس کے اوپر اداری تھی اب انہوں نے اس کو ساری جمع کشیوی امیر کی عوام کو جو کی لگوک سوہ کروڑ کے قریب بیٹھتی ہے ان کو یہ سکیم آگے ایکسٹینڈ کر دی ہے چاس لاکھ کے قریب اس میں لوگ ابھی ریجسٹر ہوئے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ لگوک فارٹی پسنٹ پاپولیشن ابھی ریجسٹر ہوئی ہے بھارہ سرکار کی سینکرو سکیمیں ہیں ہم کارے کرتوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ سکیموں کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا یہ سائے کبک سکیمز گورنمنٹ کی ہیں ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو ویر کرنا ہے بوردہ سکیمز نمشکال نیچوان نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے میں ہوں رنجیت تھاکور اور آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں پونیت مہاجن یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر نیتا ہے اور اس سمیں جمہو کشمیر میں انہیں ہیلتھ اینڈ میڈیکل کا کنوینئر بنایا گیا ہے اور آج خاص ملاقات میں ہم ان سے جانے گے کہ جمہو کشمیر میں جس طریقے سے اس سمیں ہیلتھ کو لے کر کیا ان کی پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے اور آیشمان بھارت سکیم جس طریقے سے پورے دیش بھر میں لاغو ہوئی ہے اور جمہو کشمیر میں اسے ایک الگ طریقے سے لاغو کیا گیا ہے اور یہاں پر سبھی لوگوں کے لئے یہ کارڈ بنانے ضروری ہیں پونیت جی آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے پروگرام میں میں اثر جانا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آپ کو ایک بہت اہم ذمہ داری دی گئی ہے اور ایک اہم رول آپ اس سمیں کس طریقے سے نبا رہے ہیں میں آپ کے مادن سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری دیش کی یہ سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہمارے ماننے پردان منتری نیندرو بھائی موڈی جی نے دوزا ٹھارہ میں ایک اتحاسک سکیم کا شبارم جارکھنڈ رانچی سے کیا تھا اور جس سکیم کی تعریف یو این او نے بھی کی ہے انہوں نے بولا جی یہ اسکیم ہے یہ گین چینجر کے اوپر طور پہ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کی عوادی جو ہے وہ جیدہ تر گھاؤں میں ہے گریبوں کی تعداد جیدہ ہے اس میں کیا ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی گھر میں کوئی بیماری آتی تھی تو وہ کیا ہوتا تھا وہ گریبی کی ریکھا سے جو نیچے جلا جاتا تھا کیونکہ وہ گریبی میں دلدل میں فز جاتا تھا ہماری سرکار نے ایک بڑی اچھی سوچ کے ساتھ اسکیم اتاری ہے کہ جو پیسے والا آدمی ہے وہ تو انشورنس بھی لیتا تھا پہلے لیتا تھا میڈیکل کلیم بغیرہ وہ پالسی بغیرہ کروا کے تو وہ اس کا اریجمنٹ کر لیتا تھا جو میکسیم آوادی ہے جو ہماری ایٹی پیسنٹ سے اوپر آوادی ہے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ انشورنس سے اس کو مارکٹ سے لیں اور بعد میں اس کا وہ کلیم کر کے اس کا علاج کروا پائیں تو سرکار نے ہمارے دیش کے مانینی پردانمدی مہدی جی نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ ہر ایک انسان کو خاص کر ہمارے جمہو کشمیر کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے پہلے یہ سکیم جو تھی وہ دوزار گیارہ سینسز میں جو شوشل ایکنومک سینسز تھا اس کے اوپر اداری تھی اب انہوں نے اس کو ساری جمہو کشمیر کی عوام کو جو کی لگ بگ سوہ کروڑ کے تقریب بیٹی ہے ان کو یہ سکیم آگے ایکسٹینڈ کر دی ہے اور یہ اس کا جو ریجسٹریشن پرسیس چل رہا ہے اور لاکھوں لوگوں نے اس سکیم کا فائدہ بھی لیا ہے ہمارے پاس ایسے ایسے کیس ہیں دور دراج ایریہ کے لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں اس سکیم کا لاب لیا ہے چاہے وہ ہرڈ سرجری ہو سی اے کے پرولم ہو ڈیلیسز بھی ہو بڑے سے بڑے آپریشنز ہو وہ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں لاج کیا ہے تو ہماری جو پارٹی کی سوچ ہے انتو دے انتو دے کے کیا ہوتا ہے جو لوگ بنشیت ہیں جو دفار فلان کے یہاں پہ لوگوں میں پہلے لاب نہیں پہنچتا تھا ہم پورا پریاس کر رہے ہیں سگھٹن کے طور پہ کاریکرتوں کو ساتھ لے کے اور اوپر جو ہمارے پردیش کے ہمارے دیکھ شروع بندرینہ جی اور سگھٹن منتری شوکول جی ان کی سپورٹ سے ہم پورا کوشی کر رہے ہیں اس کی ان کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے تو سر آیشمان بھارت جس طریقے سے کافی بڑی سکیم ہے اور پورے دیش بھر میں جس طریقے سے چلائی جا رہی ہے جمہو کشمیر کے لیے اسے ہر انسان کو جو انشورنس دیا گیا ہے ابھی اس سمیں آپ کیا بتا سکتے ہیں کتنے لوگوں تب یہ فائدہ پہنچا ہے اور جن لوگوں کو یہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے وہ کس طریقے سے اس کو آویل کرے پچاس لاکھ کے قریب اس میں لوگ ابھی ریجسٹر ہوئے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ لگو 40% پاپولیشن ابھی ریجسٹر ہوئی ہے جو رمیننگ ہے وہ ٹائنگلی وہ اس کے دو مادیم ہیں اس میں ایک نیٹفرگ دیتا ہے CSE سینٹرز گا ہمارے جمہو کشمیر میں نوکنڈ کارنر ہر ایک نوکنڈ کارنر میں آپ کو CSE سینٹر مل جائے گا جس کو خدمت سینٹر کے نام پہ بھی جانا جاتا ہے اس کے مادیم سے ریجسٹریشن کروا سکتا ہے یا نیر بھائی ہسپٹلز ہے جو گومنڈ کے ہسپٹلز ہے وہاں پہ بھی یہ بیوستہ ہے تو ہم لوگوں سے یہ نوکنڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اس کو نائٹی لیتے ہیں اور جب کوئی پرالوم آتی ہے جب کوئی اس میں اس کے گھر میں کوئی یہ بیماری کو کبتہ نہیں ہوتا کہ آج انسان ٹھیک ہے تو کالو وہ اس کو کوئی پرالوم آج ہے پھر وہ باغ دوڑ کرتے ہیں اس سے بیٹھ رہا ہے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹائم نہیں دیتے جب آپ نے کوئی ریجسٹر کریں ریجسٹر کرنے کے بعد ان کا ویدن ویک ان کا ایک کارڈ بن تیار ہو جاتا ہے اس کو گولڈن کارڈ بانا کہتے ہیں تو سر یونیورسل کارڈ ہے اس کارڈ کو جب اس کے پاس وہ کارڈ آجائے گا اس کارڈ وہ کو یونیورسل کارڈ ہے اور وہ سکرین کا لاب پورے ہندوستان میں کسی بھی پینل ہسپتال ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے یا وہ میڈا وہاں بھی جا کے اپنا وہ کیسلیس ٹریٹمنٹ کروا سکے تو میں سر ایزے ایزے لے مین آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا پروسیس کس طریقے سے رہے گا کیونکہ کئی بار ایسے آپ نے خود ہی بات کی کہ میکسیمم پاپولیشن ہماری ریموٹ ایریاز میں ہیں وہ اتنے پڑے لکھے بھی نہیں ہیں کیا پروسیس رہے گا شروع سے ان کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے اور ان لوگوں کے لیے کیا جن لوگوں کا نام جو ہے سینسکس دو ہزار گیارہ میں نہیں پایا جا رہا ہے نہیں سینسکس دو ہزار گیارہ میں تھا کہ جو اس سمیے کی سرکاریں تھیں انہوں نے سینسکس کو اس میں بڑی ٹروٹیاں رہ گئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم جمعو ڈیویجن کی بات کریں تو ہر دس میں سے تین در چھوڑ دی گئے ہیں اب ان باتوں میں نہیں جانا چاہیے ہمیں ہمارا یہ نرنتر پریاس رہا ہے کہ جیسے جس دن ہمارے دیش کے سرکار نے جو بارتی اترپٹے کی سرکار ہے انہوں نے یہ گوشنہ کی کہ یہ سوی سٹیجن کو امپلیمنٹ ہوگی یہ سکیم اب اس میں یہ دیکھنے کو بہت بڑی پرالوم آرہی ہے کہ کچھ لوگوں کو سینسز میں نام ہی نہیں ہے اب اس کے لیے ہم نے پریاس کیا تھا ہماری جو اڈمیسٹریشن ہے ہمارے فننیشل کمیشنر اور ہمارے سی او جو پرانے بھی سی او تھے ہم میٹر ٹیک اپ کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائن ہم نے ان سے میٹر ٹیک اپ کیا اور اس کا ریزلٹ ہی آیا کہ انہوں نے فارم نکالا ہے اس کا جن لوگوں کا دوزار کیارہ سینسز میں نام نہیں ہے وہ سیمپل فارم ہے وہ فارم کیا ہے کہ وہ فارم برکے اپنا وہ اس میں رشنکار کی کاپی لگائیں گے اور اس میں تسیلدہ اور پٹواری جو کنسانڈ ہے ان کا اس کو وہاں پہ اس کو سگنیشن کروا کے وہ سی ام او کے پاس جمع کرویں گے پھر وہاں پہ وہ سسٹم میں اپ لوڈنگ ہوگی اور اس کے بعد ان کا وہ سیم پروسس ہے جو باقی والے لوگوں کے لیے وہ ان کے لیے لگ ہو جائے گا اور اس کے لیے ہمارے سنگٹن جو بارتی جاندہ پارٹی کا سنگٹن ہے کیونکہ ہماری پارٹی میں مطلب یہ پوریکس ہیں اس کی click on چیزو آپ کے بارے سامنے ہیو کہ ایک چیزو ہوا ایک چیزو اس سے عیرم ہے جانسے کے بارے پاس سے ایک کیس آیا تھا کہ ایک جو لیڈی ہیں وہ کافی ورد ہیں اور جب وہاں پر hospital میں جاتے ہیں وہ اپنا تھم نیل سے شاید کرتے تھے تو وہاں پر ان کے جو ہے وہ match نہیں ہو رہے تھے وہاں پر نہیں آ رہا تھا اس طریقے کی جب problems آتی ہیں تو اس کے لیے کیا solution ہے ٹائم ٹائم کے ساتھ فنگرپرنٹس میں تھوڑی دکھت تو آیاتی ہے جیسے اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جب ادار کار بناتے ہیں تو ان میں جب بروت ہوتی ہے تو اس کے سافت سے دیرے دیرے ان کا فنگرپ میں چینجی زائے آتی ہیں اسی طرح برد وستہ میں بھی یہی رہتا ہے تو اس کا ایک سیمپلس ہے اس میں ایک hospital میں iris کی مشین ہوتی ہے ہمارے کچھ centers والوں کے بعد بھی ہے وہ آئی سے اس کا وہ لے لیتے ہیں اس کو کوئی اتنی دکھت والی بات نہیں ہے تو اس کے علاوہ اثر اور میں آپ سے جانا جاؤں گا جس طرح سے پچھلے دنوں بھی آپ نے کئی camps جو ہے بھارتی جنتہ party کی طرف سے الگ الگ areas میں لگائے گئے تو کئی بار یہ question بھی اٹھتا ہے کہ center government کی scheme ہے اور ایک ہی party جس طریقے سے government کی scheme کو take over کر رہی ہے اس میں آپ کچھ کہنا جائیں گے نہیں ہم تو دیکھو ہمارا کوئی بھی scheme ہو government کی کوئی بھی جو ہمارے سرکار جو آہ نکالتی ہے کسی بھی scheme کی بات جندن جوجنا ہو ہمارا یہ کسانوں کے cards کے لکھے ہو بھارت سرکار کی سیکرو scheme ہیں ہم کارکرتوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ schemeوں تک schemeوں کو لوگوں تک پہنچانا لوگوں کو جاگرد کرنا اور کہیں پہ problem آ رہی ہے ہم نے اس problem کو دور کرنا ہمارا یہ scheme government کی ہیں ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو where کرنا border schemes جیسے ہمارے آہ پردان منتری آواز جوجنا ہے آہ بہت سی لوگ کلیان کی scheme ہے یہ کھلی آہ شمانی ہے بہت سی لوگ کلیان کی scheme ہے اور ہمارا یہ کو ایزک کارے کرتا ہے یہ ہی کوشش رہتی ہے پریاس رہتا ہے کہ جو لوگ ونچی رہتے تھے کیونکہ schemeیں پہلے کیا ہوتا ہے schemeیں آتی تھی وہ جو فرنٹ میں لوگ ہوتے ہیں ہم کو مل جاتے ہیں ہماری یہ کوشش ہے ہے کیونکہ ہماری پارٹی کے ایک سوچ بھی ہے اندودے تک پہنچنا ہے ہم نے لوگوں جو لوگ آہ لاسٹ ہے جو مل جو ونچی رہتے تھے ان تک schemeوں کا لاوہ ہم نے پہنچانا ہے اس میں اب سیم سیمپل سا سرلسہ ایکی طریقہ ہے جن کا نام دوزار گیارہ سینسیز میں ہے وہ وہاں پہ جائے اب وہ کے وہ اب یہ بھی سوال ہوگا کی دوزار گیارہ میں سینسیز میں نام ہے یا نہیں ہے وہ کیسے پتا چلے گا اس کے لیے یہ ہمارے جو نیٹورک ہے دوزہ چھے دار سی ایسیز کا پورے جمہو کشمیر میں ان کے پاس وہ جا کے اپنا راشقار لے کے وہاں پہ چیک کروا سکتا ہے جس کا نام مل جائے گا تو وہ اپنا پراسس کروائیں اور جس کا نام نہیں ہے وہ اپنا فارم خلاف کر کے وہ تحصیل دوروں سے سی ایموں کے پاس جمع کروائیں اور وہاں پہ ابلوڈنگ ہو رہی ہے پھر وہ آٹومیٹکلی سر کئی بار اسی چیز کو لے کر کئی بار یہ کوششن بھی اٹھایا گیا اور کئی بار یہ شکایتیں آئیں ہیں ریموٹی وہ پرکریہ بہت لمبی رہتی ہے کئی بار جو ہے تحصیل دار جس طریقے سے وہاں پر تحصیل دار کا فارم ویڈیو کے پاس جانا اس کے بعد شاید گرام سبا میں جانا ہے وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے تو کیا اس میں بھی آپ کی پارٹی کے جو کارے کرتا ہے وہ سہیوگ کریں گے یا لوگ جس طریقے سے سفر ہو رہے ہیں بلکل سجوگ کرنا میں تو بہت رہا ہوں ہماری پارٹی کے باچھوڑا یہ سبی کا فرچ بنتا ہے کہ جو پالٹیکل پارٹی کا کام ہی ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی سیوہ کرنا رائی نیتی کا مطلب یہی ہے کہ آپ رائی نیتی میں لائے کے رہ کے لوگوں کی بیٹر طریقے سے سیوہ کر سکتے ہو تو اس کا ہماری کارے کرتا لگے ہوئے ہیں اگر کسی کا فرزمبل تحصیل دار کے پاس سائن کروانے ہیں پڑواری کے پاس کروانے ہیں یا وہاں کا سرپنچ ہے یا بیڈیو ہوگا یا کارپیٹر ہوگا ہمارے کارے کرتا ہے اس میں کام ان کے ساتھ سجوگ کرتے ہیں اور وہ اس کے کرنے کے بعد جہاں پہ اگر کچھ لوگ تو خود ہی آپڑے لیول پر تحصیل دار پڑواری سے سائن کروا لیتے ہیں اور جن کو ہماری مدد کی جوڑت ہوتی ہے جو ہمارے لوگوں سرپنچ ہیں جو ڈی 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 ڈ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ دوزار گیارہ جو آپ کو پتا ہے سینسز جو ہوتا ہے وہ دس سال کے بعد ہوتا ہے دوزار گیارہ کے بعد ابھی جو نیچ سینسز اب وہ بھی نہیں دوبارہ بولا گیا تھا کہ آپ دوبارہ سے ہاؤس ہول جا کر پٹیکلرلی جو لوگ چھوٹ گئے ہیں ان کا آپ نام نہیں اس میں تو ہم نے میں نے آپ کو بتایا نا اس میں ایک فارم نکالا ہوا ہے سیمپل ایک فارم ہے اس میں ریپورٹ ڈالنہی ہے پٹواریدی سیلدار نے بلے لیول کمیٹی اور بلوک لیول کمیٹی ایک فارم ہے فارم کی کپیز ہمارے پاس کسی کو بھی چاہیے آپ میرا نمبر اس میں فلوٹ کر سکتے ہو وہ ہمیل کے طرح بھی بیجی جائے سکتی ہے وہ ایک سیمپل فارم ہے اس میں بلے لیول کمیٹی اور بلوک لیول کمیٹی اس میں پٹواریدی سیلدار اور ویسے دونوں نے کافی سائن مانگے ہوئے ہیں ٹی ایس او کا بھی مانگا ہوئے آشا ورکر کا بھی مانگا ہوئے بہت سارے مانگے ہیں لیکن ہم نے ان کو ان سے بات کی ہے پٹواری تسیلدار اور جو لوکل ریپریزنٹیٹیو ہے وہ اور یہ تین چار سائن تین سائن کروائے گا اس کے بعد فائل جو ہر ڈسٹرٹ کی سی ایمو کے پاس جائے گی جو بھی اس کا چار بے کا فارم ہو سی ایمو کا لانگ بھی ڈاکو بیٹس اس سی ایمو کے آفیس میں ان کا کام ہے کہ اس فارم کو اپلوڈ کرنا یہاں پہ کوئی دکت آتی ہے ہم اس کے لیے چوبیس گھڑے ریڈی ہیں ہمارے جو تو سر اس کے علاوہ میں جانا جاؤں گا ایک تو یہ بات رہی اس سکیم کی اس کے علاوہ اور آپ کے کتنے کارے کرتا ہیں جو اسی ہیلتھ سیکٹر میں آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں نہیں ہمارا ہمارا ہماری دیکھو اب میرے پاس جو جمہوری اور پردیس ترکی ہم نے پردیس ترکی ٹیمیں گھٹی کی ہیں جن لیبل پہ بھی ہماری سانی کائیاں ہیں کانسٹیچنسی لیبل پہ بھی ماری کائیاں ہیں سانی لیبل پہ وہ بھی سمبر کرتے ہیں اگر کسی کو وہاں پہ کوئی پرولم آتی ہے تو وہ میرے ساتھ ہم ملجل کے کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا جو سمبرک ہوتا ہے بوت ریبل سے لے کے پردیش کے ادھرس تک پوری ایسے ٹیم کام کرتے ہیں جہاں ہمیں بھی پرشانی آتی ہے ہم اپنے سینئر سے بات کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو پرولم ہے اس کو دور کیا ہے تو سر ایک کوششن یہ بھی رہتا ہے کہ جو ہسپٹل سے وہاں امپینل ہسپٹلز ان کا لوگوں کو جو ہے وہ نہیں پتا ہے وہ میکسیمم جی ایم سی کی طرف جائیں گے وہاں پر رش پڑتا ہے کیا کہنا چاہیں گے اور اس میں ایسا ہے ابھی ٹائم ٹو ٹائم گورنمنٹ جو ہے وہ امپینل ہسپٹلز کی لسٹ نکالتی رہتی ہے پیچھے ہم گورنمنٹ سبھی پیپروز میں نکالا تھا گورنمنٹ آز بیل از پرائیوٹ ہاتھ جو ہیں کینے والا ہمپینل ہسپٹلز ہیں اب یہ پروسس ہے یہ کنٹینی ہوئے آج ہمپینل ہسپٹل کی لسٹہ کر رہے ہیں جماکشن پر میں اگر ہنڈر ہے تو ہو سکتا ہے نیکس ٹو 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 ہوجی تو اس کے لئے یہ سب سے بیسٹ جو مادیم ہے وہ آنلائن ہے آنلائن میں پورے ہندوستان کی جو ہے وہ نکلے آپ کو ملدائیں گی ڈسٹیکٹ وائز سٹیٹ وائز وہ آپ کو ساری لسٹیں وہاں پہ ابلیمنا ہے اس میں کوئی جیدہ پرشانی والی بات نہیں ہے تو میں جاد جاتے سر آپ سے جانا چاہوں گا کیا کہیں گے آپ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ابھی بھی جو ہیں اتنے اویر نہیں ہیں یا لوگ انٹینشنلی تب تک نہیں آتے جب تک کوئی بڑی بیماری انہیں گرست کرے کیا کہنا چاہے ہیں میرا یہی رویدن ہے سبھی جنتہ سے بار بار میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہی دیکھو ہماری جمہو کشمیر کی آوادی کی بات کی جائے تو لگوہ صوبہ کروڑ کے قریب آوادی ہے اور جہاں تک مجھے جو پچھلے آنکڑے ہیں مئی تک وہ لگوہ پچاس لاکھ لوگوں نے اس میں ریجسٹر کرایا تو اس کا مطلب ہے کہ ستر پچاس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو انٹرچڈ ہیں میں ہمارا یہ نویدن ہے ہمارے کارے کرتا ہوں سوئی بھی نویدن ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو گائیڈ کریں اور میں لوگوں سے بھی نویدن کرتا ہوں کہ جب ہم ان کو سکیم کا کوئی پتا چلتا ہے وہ اس کو لائیڈی لیتے ہیں پھر وہ جب آسپٹلائز کبھی کسی کو کوئی پرالوم آیا آتی ہے پھر وہ ہمیں کوشی کرتے ہیں کہ وہ بدین آور ہمیں یہ کارڈ کو پراسر رہتا ہے اس کارڈ کو بنانے کا یہ تو ہے نہیں کہ ہم نے کوئی کارڈ بنا کے رکھے ہوئے ہیں کارڈ کو بنانے کا پراسر رہتا ہے پراسر پورا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اب اسے میں وہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کسی کو سنا کے نہیں آتی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے بیماری ہوگی یہ کسی کو پوچھ کے نہیں آتی تو ٹائم رہتے ہیں ریجسٹر کروائیں اور تاکہ ان کا کارڈ ٹائملی ان کو مل جائے پھر جب ہوا نہ کرے ہم تو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ٹھیک ٹھیک رہے سلامت رہے لیکن یہ جیون ہے اس میں بیماری اور یہ سب کچھ ہی چلتا رہتا ہے اس میں انسان کو ہر چیزیں کے لئے پرپیر رہنا چاہیے میرا یہ انویدن ہے آپ کے چینل کے مادم سے کہ لوگوں کا ٹائم رہتے ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں کہیں ڈیفگلٹی آتی ہے ہماری ٹیم میں بڑی ہیں ان سے سمبر کر سکتے ہیں لوگوں نے آپ نے سانی نیتا سے بھی کر سکتے ہیں اگر پھر بھی کوئی دکھتے ہیں تو ہم چوبیس گھنٹے لوگوں کی سیوہ کرنے کے لئے تو میرا نمبر آپ دے سکتے ہیں اگر کسی کو پرابر ماتی ہے تو ہم اس کے لئے تطور ہیں سیوہ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا وقت تو یہ تھے ہمارے ساتھ پونیت مہاجن یہ بارتی جنتہ پارٹی کے سینئر نیتا ہیں اور اس سمیں آئی شمان بھارت پر یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں جس طرح کی سکیم یہاں پر لائی گئی ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین سکیم میں سے ایک ہے اور لوگوں کو اس کا فائدہ ضرور پہنچنا چاہیے مگر لوگوں کو بھی چاہیے کہ سامنے آ کر اس سکیم کو اویل کریں آنے والے دنوں میں کسی اور شخص سے آپ کی ملاقات کروائیں گے تب تک آپ جڑے رہیں این ایچ ویل نیوز کے ساتھ